ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب سینئر رینما پاکشن طریقہ انصاف ایک دفعہ پھر شکریہ آپ کا خان صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بار پھر بڑا پڑیوش خطاب کیا قومی اسمبلی میں اور خاص طور پر اس میں جو خان صاحب آپ نے یہ بات کی کہ بانی چیئرمن کو رہنے دیں ایک سابق وزیر عظم کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں تو مساکہ جمہوریت بھی تو یہی کہتا ہے کہ تو کیا آپ مساکہ جمہوریت سے بھی کسی حد تک متفق ہو سکتے ہیں کسی سٹیج پہ جا کے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصول اللہ محمد وعلیٰ علیہ وسلم آج میں نے طریقہ انصاف کے تناظر میں پارلیمان میں بات نہیں کی بلکہ ایک سیاسی کارکن کے طور پر میں نے آج وہاں بات کی کہ اس ایوان کے ایک منتخب وزیر آزم کا مقدمہ ہے ہمیں بڑا زیادہ حکومت جو کل کی اپوزیشن تھی پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بڑا سنہ خاص کر چھویسویں آئینی ترمین پاس کرتے وقت کہ پاکستان میں صرف وزیر آزم کو سزا ملتی ہے اور ہر وقت جمہوریت پر حملہ ہوتا ہے سوورنٹی پارلیمانی جو بالدستی ہے وہ ہونی چاہیے وزیر آزم کی عزت ہونی چاہیے ہم سب باتوں سے متفق ہیں ہونی چاہیے لیکن کیا صرف اپنی اپنی جماعت کے لیڈر کے لیے بات ہوتی ہے اگر آپ وزیر آزم کی بات کرتے ہیں تو ایک وزیر آزم سے عمران خان بھی ہے جو ساڑھے چار سو دنوں سے جیل میں ہیں جن کو ایک مشکل صورتحال میں ظلم کا شکار کیا گیا کال کوٹلی میں رکھا گیا اندیرہ کیا گیا کنیادی ضروریات تک نہیں دی گئی اخبار کا نہ ملنا وکلا سے نہ ملنا فیملی ممبر سے ملنا پر پابندی کھانے کے مسائل یعنی کہ اتنا ظلم کہ آپ اپنے سابق وزیر آزم کو سخت گرمی میں پانچ چھ دن بغیر بجلی کر رکھیں ایسے تو کوئی دشمن ملک کے دہشت گرد کے ساتھ نہیں کرتا تو یہ میراج مقدمہ تھا کہ اگر آپ اس پارلیمنٹ کی عزت چاہتے ہیں جن وزیر آزم کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو سارے یا پانچ چلگے یا شہید ہو گئے ایک رہ گئے آپ کے پاس جو اس ایک ملک کے اندر ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہی میرا مقدمہ تھا کہ اگر آپ پارلیمنٹ کی عزت چاہتے ہیں اور آپ وزیر آزم اور پارلیمنٹری سورنٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ وہی وصول عمران خان پر بھی لاغو کیجئے نا ان سے آپ کیوں ایک دشت گرد جیسے سلوک کر رہے ہیں خان صاحب آپ نے تو قدمہ بڑے اچھے طریقے سے لڑا لیکن جیل حکام نے تو آپ کے دلائل جو ہیں وہ رد کر دیئے جیل حکام تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی باتری چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو تمام سورتے جو ہیں وہ دستیاب ہیں کل بھی میں ارڈیالہ گیا تھا میں صرف ان کی جماعت کا ایک سیاسی کارکن نہیں ہوں پیشے کلیاس سے ایک وکیل بھی ہوں تو ایک وکیل کا حق ہوتا ہے ایک سیاسی کارکن کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے رہنما سے ملے اپنے سینئر سے ملے اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جیسٹس صاحب کا ڈریکٹ آرڈر ہے میرے پاس کہ آپ امران خان صاحب سے آپ کیس کے دوران آپ ملاقات کر سکتے ہیں تو اور وکیل مل سکتے ہیں تو کل اکتیس تاریخ کو مجھے روکا گیا اس ایک دن پہلے تیس تاریخ کو بھی روکا گیا اور اٹھائیس تاریخ کو بھی روکا گیا اور پچھلے مہینے کی گیارہ تاریخی شاید اس کو بھی مجھے روکا گیا آج امران خان صاحب کے وکیل خالد یوسف صاحب جو القادر کیس میں ان کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو روکا گیا کل ہمارے جتنے وکلہ مجھے تھے تو ان کو صبح سے لے کے ایک بجے کے قریب تک ان کو روکا گیا اور آخری آدھے گھنٹے میں چھوڑا گیا ایک وقت ایسا آیا کہ حکومتی وکلہ بگڑیلہ کے نمائندگان جج صاحب سب عدالت میں تھے صرف نہیں تھے تو عمران خان صاحب کے وکلہ کوئی اجازت نہیں تھی جیل انتظامیہ بتائیں یہ کس قسم کے جیل مینویل اور قوانین کے تحت آپ اس ٹرائل کو چلا رہے ہیں اور اپنے اس قیدی جو سابق وزیراعظم بھی ہے اس کے ساتھ آپ رویہ رکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا سب کو پتا ہے کہ وہ ایک سابق سپورٹسمن رہے ہیں ایک ایتھلیٹ ہیں ان کی باڈی کو ایکسسائز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک پاکستان کے بہت بڑا نام ہے سپورٹس کی دنیا میں بھی سیاست سے بالا تر تو ان کو ایک فیسیلیٹی عدالت کے حکم پہ ملی ایکسسائز کی مشین کی وہ بھی ان سے چھین لیا گیا جو حافظہ ایک پہلے ان کو واپس جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ چیزیں چھیننے کی کتاب نا اجازت دینے کی پڑھنے کی اخبار لے لینے کی ٹی وی لے لینے کی بجلی بند کر دینے کی یہ تو نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا اور اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے جمہوریت کو کیا فائدہ ہوگا اس سے عمران خان صاحب پہ جو غلط کیسز بنائے ہیں اس میں کیا فائدہ ہوگا اگر کسی کا یہ خیال ہے اس سے کوئی ان کے حسلے ٹوٹ جائیں گے تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ساڑھے چار سو دنوں سے وہ تو چٹان کی طرح کرنے ہیں مسائل کا حل اس میں نہیں ہے مسائل کا حل حسلے پہ بیٹھ کے اس کا حل نکالنے پہ ہے اپنے مخالف کو دیوار میں چنوا کے آپ نہ مسئلے حل کر سکتے ہیں نہ پاکستان کیوں بہتری کر سکتے ہیں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سارا تو چھوڑیں اس وقت آپ کی صورتحال چین کے ساتھ بھی جو ہے جو ہم بڑے میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ خوشی کی بارت نہیں ہے چاہے ان کی حکومت کی ناکامی ہے لیکن الٹیمیٹلی تو اس کی قیمت پاکستان اور پاکستانی اس کی چکائیں گے تو ان حلاف میں آپ مجھے بتائیں کیا سب مسائل کا حل یہی ہے کہ صادق وزیعظم کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیں باقی سب کے سب مسائل ختم ہو گئے ایک مسئلہ رہے گئے علیہ محمد خان صاحب یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جو احتجاج کی کال دی ہے اور احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں علی مین گنڈاپور صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ جو ہے نا ایسی واپس نہیں آئیں گے اور شیر افضل مروض صاحب کا کہنا ہے کہ احتجاج کا واحد ایجنڈا بانی پی ٹی آئی ہیں تو اصل میں ایجنڈا ہے کیا بانی کی رہائی ہی ایجنڈا ہے دو بندیادی نقاط ہیں سب سے بڑا تو عمران خان صاحب اور باقی اسیران کی رہائی ہے ظاہر ایجنڈا ہے تو عدالت سے ہوگی لیکن عوامی احتجاج اس کے لئے اپنا اثر ہوتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دوسرا ہمارے منڈیٹ کی واپسی ہے آٹھ فروری کے الیکشن پہ جو ڈاکہ پڑھا ہے قوم نے تو نکل کے اپنا فیصلہ سنا دیا اب آپ نے قوم کی مرضی کے بغیر کچھ لوگ قوم کے اوپر مستلط کر دیئے قوم سنتالیس کے جیلی کا اگر زن کے ہاتھ میں تھماکے کیے لو اور آپ جیت گئے ہیں تو آپ نے ان کو جیت کا سرٹیفیکیٹ تو دے دیا کہ اس سرٹیفیکیٹ جیلی ہے کیونکہ سرٹیفیکیٹ وہی اصلی ہوتا ہے جس کے پیچھے محنت ہوتی ہے اور محنت کا مطلب ہے عوام کا ووٹ اب آپ کے پاس عوام کا ووٹ نہیں ہے آپ کیسے نہیں کلا سکتے ہیں تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دو بنیادی نقاط سیران کی رہائی اور ہمارے اورجنل منڈیٹ کی واپسی لیکن علی محمد خان صاحب رانہ سناولہ صاحب تو کچھ اوری کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں پی ٹی بندے لانے میں کامیاب نہیں ہوتی پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پھر آپ کا جواب جانتے ہیں جی سنائیں جی جی خان صاحب وہ تو کہتے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے اور اگر غیر معمولی اتجاج ہوا تو انتظامات بھی غیر معمولی ہوں گے لیکن جو ان کا نکتہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں تو اگر ہمارے پاس نہیں ہیں تو الیکشن تو وہ بھی ہار گئے ہیں بندے کس کے پاس ہیں لیکن جو ہار گئے ہیں وہاں تو ظاہر نہیں ہیں کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں کیا رانہ صاحب خود بھی اپنی سیش ہار گئے ہیں تو اگر ہم پہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی بندے ہیں بندے کدھر ہیں پہ رہے اکیانویس میں چلے گئے ہیں تو ہم تو امران تھان کے ساتھ کھڑی ہیں ہاں اتجاج پہ ہم نکلیں گے یہ پرومن اتجاج ہوگا اس میں یہ کیا آواز ہوئی غیر معمولی اتجاج اور پرومن اتجاج ہمارا حق ہے ہمیشہ ہی سے سیاسی جماعتوں نے کیا ہے آدنا صاحب بھی جماعتیں بھی کیا ہمارے دور میں اس نے نون بھی اتجاج پہ نکلی تھی انہیں تو آنے دیا تھا ڈی چوک تک آئے تھے مریم صاحبہ آئی تھی بلاول صاحب بھی از زمانے میں آئے تھے مولانا صاحب بھی آئے تھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک آنسو گیس کا شل بھی انفکر آیا ہو ہم نے آنے دیا بیٹھے اتنا سارا جتنا ان کے پاس فائر پاور تھا وہ ایکزاسٹ کر کے چلے گے تو ہم تو اپنا پرومن اتجاج کریں گے اور پورے ملک میں کریں گے اب اگر انہوں نے کوئی فستائیت کرنی ہے تو پہلے کیا کام کی ہے پہلے بھی تو انہوں نے حدیں کروس کی ہیں چوبیس ویانی ترمید کیلئے انہوں نے کر دیا ہے اس سے پہلے جو لاہور میں کیا جلل شاہ جیسے معصوم کو بھی نہیں بخشا جلل شاہ سے لے کے ابھی چودی اجاز ایک سیمینے گیارہ ماہ کی بیٹھی تک جو لوگ کر رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا حدیں کروس کریں مجھے